اس کے بعد ناتبی حضور کی بارگاہ میں دل مدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس حمد میں میں نے عقیدہ پیش کیا کہ مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے بلا تفریقِ مسالک مسلکوں کے اختلاف سے ہٹ کر دیکھیں اللہ تعالی نے بھی پیدا کرنے کے لئے کلامِ مجید میں باز ایسی آیات فرمائیں کہ اگر من کل الوجوہ ہر اعتبار سے کوئی مسلک کا آدمی دوسرے مسلک سے مطابقت نہیں کھاتا یا متفق نہیں ہوتا تو کم از کم ایک دو باتوں میں تو متفق ہو جائے یہ اجتماع اس اجتماع سے اور یہ چینل کے حوالے سے جو چینل پوری دنیا میں نشر ہوں گے اور جو لوگ دیکھیں گے ان مسلمان بہنوں بھائیوں تک بھی میرا یہ پیغام جائے کہ جتنا بھی انسان نزدیک ہو سکے اگرچہ پھر وہ بات ایک بات آ جاتی ہے ادب کی زبان کی اگرچہ آدم کے لفظ میں تین حرف ہے تین حرف آدم انسان ادبہ تو ان سے ہے یہ چونکہ گندم گون ادبہ یہ گندم گندمی رنگ کو کہتے ہیں تو چونکہ انسان میں گندمی رنگ ہوتا ہے اس لئے آدم کہا جاتا ہے آدم لگ کہتے ہیں تم کہتے ہو اکٹھے ہو یہ لفظ خود تقاضہ کرتا ہے اس کا ایک ایک حرف بکھرا ہوا ہے یہ کس طرح اکٹھا ہوتا ہے آدم کا لفظ خود تقاضہ کرتا ہے افتراب کا کہ ہر آدمی جس طرح اس کے حروف بکھرے ہوئے ہیں اسی طرح سارے یہ سامام و بکھرے ہی رہی ہیں متحد نہیں ہو سکتے ہیں اس نے کہا تاتم میت میت کبرستان میں سب اکٹھیں تھے میت کے لفظ میں مین یہ تھے یہ سب جمع ہیں لفظ ملے ہوئے تھے جس طرح یہاں ملے ہوئے ہیں انسان شاید کبرستان میں مل جائیں زندگی میں آدم کے حرفوں کی طرح ہمیشہ بکھرے رہے ہیں یہ ایک لفظیات کی بات ہے ایک اقلی اور استزلالی انداف لیکن اللہ تعالی نے جو خالقِ آدم و اولادِ آدب ہے اس نے فرمایا کہ تمہارے یقیہ ہونے کی ایک ہی صورت ہے وَا تَسِمُو بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا بَنَا تَفَرَّقُ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سامو اور آپ اس میں تفریق نہ پیدا کر یہ ایک صورت ہے رسی ایک ہے تھامنے والے کتنے ہیں بولیئے عربوں بے شمار رسی ایک ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ قرآنِ مجید کیسی یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ جتنے ہاتھ ہیں رسی ایک ہے ہاتھ کروڑوں عربوں ہیں چاہے وہ جس مسلکے ہوں جو ان کا نظریہ ہو جو میلانِ تباہ ہو جو کچھ بھی ہو اگر اعتصام بحبل اللہ کریں گے اللہ کی رسی کو پکڑیں گے تو ان کی دنیا بھی سور جائے گی اور آخرت بھی سور جائے گی یہ ایک صورت ہے ورنہ آدمی کے مل بیٹھنے کا آرشی طور پر مل بیٹھتے ہیں اس میں بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں اکبر العبادی نے بہا تھا اجب سلکتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتے دار ایک وہ لکڑی ہوتی ہے جس کو آگ لکی ہوئی ایک وہ ہے جس کو آگ لک کر بچ چکی ہو اور دھوان اس کے سر سے نکل رہا ہے وہ سلکتی ہوئی لکڑی ہوتی ہے اجب سلکتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتے دار الگ رہیں تو دھوان دیں ملیں تو جل جائیں اپنے اپنے گھر بیٹھے رہیں تو اپنے جو آہیں ہیں دوسرے بھائیوں برادری کے مطلق اس کو برا بھلا کہنا ہے آہیں نکالیں گے ایسا ہے ایسا ہے ایسا برا ہے ایسا برا ہے اور اگر کسی اجتماع میں کٹھے ہو جائیں تو لکڑیاں جس طرح سلکتی ہوئی کٹھی ہو جائیں تو آگلہ جاتی ہے تو رشتے دار لڑ پڑتے ہیں لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ عارضی نشست بھی انسانوں کی بڑی خطرناکتی ہے ان میں مزاج چونکہ ان کا مختلف ہے شکلیں مختلف ہیں امیال و آواتف مختلف ہیں ان کا ذوق مختلف ہے وہ خلاکِ عظیم کی تخلیق ہے ورائٹی ہے کائنات میں کل یومن ہوا پی شان ہر لمحہ شانِ حسن بدلتی رہی جگر ہر آن ایک جہانِ دگر دیکھتے رہے تو اس کی شان ہے کہ شکلیں مختلف ہیں عقل مختلف ہے طبیعت مختلف ہے تو ان مختلفت تبائے انسان کا اکٹھا ہونا اللہ نے اللہ کے سوائے ان کو کٹھا کوئی نہیں کرسکا اور دیکھ لیں کہ یہ اللہ کے نام پر بھی کٹھے نہیں ہو رہے آج اور پھر مسلمان بھی ہیں خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں عالمِ اسلام کس خطرناک صورت سے گزر رہا ہے میرے ذوق اور ایسی جو محفلے ہیں وہ ان کی ویڈیو وغیرہ موجود ہیں لوگ سنتے رہتے ہیں میں آج جرا کچھ اور پیغام دینا چاہتا ہوں میں جان پوچھ کر کچھ اور باتیں کرنا چاہتا ہوں ورنہ وہ تو میرے گھر کی چیز ہے وہ جس وقت چاہوں میں اللہ کے فضل سے وہ رنگ پیدا ہو سکتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ رابن پھنڈی پاکستان کیوں مارزِ وجود میں آیا ہے اس کا مقصد کیا ہے کیا ہم نے کوئی صرف خطہ لینا تھا اور اس میں جاگیردارانہ نظام چلانا تھا جاگیرداروں اور وڈیروں کا یہ اٹھا ہے نہیں محمد علی جناح مرہوم کہ دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی انہوں نے اس نذاکت کو محسوس کیا اور اس خطہ خاص کا مطالبہ کیا جو مسلمانوں کے وجود پر مشتمل ہو جس میں ایک خاص نظام چلے سنیے ناتیں آپ نے سنی لیکن میں یہ جو پیغام آپ کو دے رہا ہوں یہ ناتوں سے اس کا مقام اوپر ہے کیونکہ یہ رسولوں کی بے سکتا مقصد میں بیان کر رہا ہے کہ انبیاء کیوں بھیجے گئے اور ہمارے آقا کیوں بھیجے گئے اور اس ملک کے اسلامی انداز میں مارزِ وجود ہونے کا مقصد کیا تھا کہ ہم یہاں کیا لائیں گے قائد اعظم دنیا سے تشریف لے گئے چلے گئے آج تک اس ملک میں نظامِ مصطفیٰ نافع نہیں ہو سکا ہر قیامت امارتِ نو سا رفت و منزل بطی کرے پردار پہے مشورت مجلس آراستن مجلس کے مشورے کے لیے مجلسیں آراستہ کی نہیں ہر روز کی جاتی ہے اسملیا پہے مشورت مجلس آراستن نشستن دو گفتن دو پرخواستن بیٹھے دو چار بات